نمازکار آرنائن ٹی وی پر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ قردیب سنگھ پتھانیا اس وقت کی پڑی خبر آپ کو بتا دے چین اور بھارتی اور سینک ایک بار پھر آمنے سامنے آئے ہیں بارڈر پر تشید کی پڑی ہے لندہ کے ایک سیکٹر میں آپ کو بتا دے پینگونگ جو چھیل ہے یہاں پر قبضے کو لے کر دونوں سینک آپس میں پھڑے ہیں ایک بار پھر سے یہ پڑی سنچیدہ خبر سامنے آتی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پینگونگ جو چھیل ہے ویسے تو وہ آکسائی چند کا پارٹ ہے جس پر بھارت کا قبضہ ہونا چاہیے بھارت اس پر اپنا حق بھی رکھتا ہے لیکن یہاں پر ابھی فلحال جو ستیدیاں ہیں پینگونگ جھیل کا 60 فیصدی جو علاقہ ہے وہ چین کے قبضے والے ایک شیطر میں ہے اور جو پینگونگ جھیل کا قریب 30 سے 40 فیصدی کا حصہ بھارتی ایک شیطر میں آتا ہے اور یہی بڑی بجے ہے چائنہ جو ہے یا چائنہ کے جو ستینک ہیں لگاتار پینگونگ جھیل کے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے غسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پار جب بھارتی ستینکوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو پھر یہ کشید کی جو ہے پڑ گئی آپ کو بتا دیں بھارت اور چین سینہ میں جھڑپ کی خبریں یہ سامنے آئیں دراصل پینگونگ جھیل کے اتری کنارے پر دونوں سینہوں کے جوانوں کے بیچ یہ نوک جھوک ہوئی ہے حالانکہ اس کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ پرتینی دھی منڈل ستر کی وارتہ ہوئی ہے اس وارتہ کے بعد حالات تھوڑے سامان میں ہوئے ہیں لیکن لگاتار ڈیم چوک ہو ڈوکلام ہو یا پینگونگ جھیل ہو چین کے سینک بیچ بیچ میں کچھ کچھ عرصے بعد بھارتی سیماوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں اپنی پریزنس رکھتے ہیں اور جب بھارتی سینہ اس کی مخالفت کرتی ہے تو آپس میں بھڑنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا پینگونگ جھیل پر جہاں آج سے کچھ سال پہلے بھی بھارتی اور چینی سینک آپس میں بھڑ گئے تھے کبزے کو لے کر باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ